قبلستان کے قریب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں سونی اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا مگر وہ بہت سست اور کام چور تھا ایک دن ماں سے کہتی ہے بیٹا آج میرا دل گوشت کہانی کو کر رہا ہے ذرا بازار سے گوشت اور لانا ماں بازار بہت دور ہے میں اتنی دور نہیں جا سکتا کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ بازار کی طرف چلتا ہے راستے میں جب وہ قبلستان سے گزرتا ہے تو وہ تابوت میں ایک لاش کو دیکھ لیتا ہے وہ سوچتا ہے اتنا دور جانسی رہ کر ہے کہ میں اس لاش سے گوشت کاٹ کر گر لے جاؤ پھر وہ لاش سے گوشت کاٹ کر لے آتا ہے اور اپنی ماں کو دیتا ہے اس کی ماں وہ گوشت پکا لیتی ہے رات کو کھانے کی میز پر اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا تم گوشت کیوں نہیں کھا رہی ہو نہیں ماں مجھے بھوک نہیں ہے آپ ہی کھائیے وہ گوشت کھانے کے بعد اس کی ماں کی طبیعت بگر جاتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ مل جاتی ہے سونی یہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے ماں اٹھونا آپ کو کیا ہو گیا ہے پھر سونی گھر میں اکیل آنے جاتا ہے وہ بہت اداس اور خوفزدہ ہوتا ہے وہ ماں کی قبر کے پاس جاتا ہے جیسے ہی وہ قبرستان میں جاتا ہے اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے سن کر وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور گھر کر اپنی کمبل میں چھم جاتا ہے اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہیں مل جاتا ہے 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 می Iraqا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے پھر وہ لاش چلانگ لگا کر سینی کتھا لیتی ہے اور واپس صرف قبرستان جا کر اپنے تابوت میں لیت جاتی ہے آج بھی جب کوئی قبرستان سے گزرتا ہے تو انہیں آواز سنائی دیتی ہے جس سے خوف زدہ ہو کر لوگ گھاب جاتے ہیں